اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ کریم وعلى آلہ وآصہابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شہد منكم الشہر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل العقدة من لسانی یفقه قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایدرود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام گدشتہ چار اپیسوڈ سے اس بارے میں ہماری گفتو چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کا ایمان کے چھے ارکان سے بڑا گہرہ تعلق ہے انت امینا باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی والیوم الاخری والقدری خیر ہی وشر ہی کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر اللہ پر ایمان لانا رمضان مبارک سے بڑا گہرہ تعلق ہے کیونکہ رمضان مبارک میں ہم روضہ رکھتے ہیں کس کے لئے اللہ سبح و تعالیٰ کے لئے ہم چھپ کر بھی نہیں کھاتے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے تو رمضان مبارک کا اللہ پر ایمان لانے سے بڑا گہرہ تعلق ہے اور کس طریقے سے ایمان لانا ہے سارے ڈیٹیل الحمدللہ ہمارے گدر چکے ہیں سیکنڈ فرشتوں پر ایمان لانا اس کا ریلیشن رمضان مبارک سے کیا ہے تنظل الملائکت والروح اور اسی طرح فرشتوں کی کائنات کیا ہوتی ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ڈیٹیل میں گزر چکا ہے لیت القدر میں قسرس سے فرشتوں کا آنا جبریس صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بہرحال رمضان مبارک سے فرشتوں پر جو ایمان لانے کا مطلب ہے اس سے بڑا گہرہ تعلق ہے جیسا کہ مستحر حمد بن حنبل کے مطابقی ہے کہ جتنے آسمانی کتابیں نازل ہوئی صحف ابراہیم تورات انجیل زبور قرآن یہ سب رمضان مبارک میں نازل ہوئے اس سلسلہ صحیحہ میں بھی حدیث نمبر 1575 کے مطابق تو رمضان مبارک کا کتابوں سے بڑا گہرہ تعلق ہو گیا رسولوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا مشن کا آغاز ہوا رمضان مبارک سے رسولوں سے بڑا گہرہ تعلق ہے موسیٰ علیہ وسلم پر تورات جب نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر دعود علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام پر مطلب یہ ہے کہ ان پر ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا بوجھ یا اس کی ابتدا اس رمضان مبارک سے ہوئی اور ملائکتی وہ کتبی وہ رسولی بل یوم الاخری آخرت کے دن پر ایمان لانا آج ہمارا ٹاپک ہے کہ رمضان مبارک کا آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا رمضان مبارک سے اس کا کیا ریلیشن ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا ختم ہو جانے والی ہے ایک دن اور سارے کے سارے انسان جو کچھ بھی انہوں نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب و کتاب دینے کے لیے جمع ہونا ہے یومت بدل الارض غیر الارض والسماوات یہ پوری کائنات تہبالہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور مرنے کے بعد کہ ایک اور ایک زندگی ہے جہاں پر ہم کو حساب و کتاب دینے کے لیے جمع ہونا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کیا وہ بھی دیکھ لے گا یعنی مرنے کے بعد ایک آدمی کو حساب و کتاب دینا ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اللہ پر اس نے ایمان نہیں لے فرشتوں پر ایمان نہیں لے کتابوں پر نہیں اور آخرت کے دن پر اس کو بہرحال ایمان لانا ہے ضروری ہے ایسا ایک دن آنے والا ہے جہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بس ایسے ہی بیکار کے پیدا کر رکھا ہے اور تم ہمارے طرف لوٹنے والے نہیں ہو کیا ایک دن ہے جہاں پر سب کو لوٹنا ہے اور اپنے عامال کا اور اپنے عقائد کا ڈیسیشنز کا حساب و کتاب دینا ہے تو اس کو کہتے ہیں آخرت رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے آخرت کے جن سے بھی جیسا کہ سعی بخاری کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان کہ جب رمضان داخل ہو جاتا ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اس کے بعد کی حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جنت کے دروازے کھولنے جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی کہ یہ جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے کب ہونے والے آخرت کے دن تو رمضان و مبارک کا ایمان کے چھے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے یہ سارے نیکیہ جو ہم کرتے ہیں کس لئے کرتے ہیں نیکی کر ترازو میں ڈال جنرل لی ہم کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال دریا میں ڈالیں گے تو پھر بیاب بنگال میں چلا جائے گا نہیں دریا میں نہیں ترازو میں ڈال اللہ تعالیٰ کے پاس ترازو اس ترازو میں نیکیہ ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں جن کے نیکیوں کے پڑھلے بھاری رہیں گے وہ اچھی زندگی میں رہیں گے اور جن کے نیکیوں کے پڑھلے خالقالی رہیں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے کیا ہے ہاویہ؟ تو آدمی کے زندگی کا محصد عبادت ہے اور ان سارے عبادتوں کا محصد ہے وہ نیکیوں کے پڑھلے کو جھکانا ہے انشاءاللہ تو ہم رمضان مبارک میں روزے کیوں رکھتے ہیں ہم رمضان مبارک میں عبادتیں اور زیادہ کیوں کرتے ہیں تاکہ آنے والے زندگی میں تو ہمارے اچھے کاموں کے لئے تربیت بھی ہو جائے اور ساتھ میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس رمضان مبارک میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے شیطانوں کو بند کر دیا جنوں کو بند کر دیا جو سرغن ہیں اس کے تشریفی گدر چکی ہے کہ کس ٹیپ کے شیطان بندھر کس ٹیپ کے شیطان کھلے ہوئے رہنے کے امکانات ہیں مرات الجن مرات الشیاطین گفتگو ہو گئی اس بارے میں تفصیل سے کہ جو سرغنہ شیطان سرغنہ جو جن ہوتے وہ بند ہوتے ہیں نارمل اختلافات دالنے والے جن ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں صحیح مسلم مطابق اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ سرغنہ جن اور شیاطین بند ہوتے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ لیت القدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتانے آ رہے تھے صحابہ اکرام کے آپس میں وہاں پر کچھ بہت ہو رہی تھی جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھولا دی گئی تھی وہ جو قصہ ہے وہاں پر رہے کہ شیطان آیا اس کا مطلب تلافات دالنے والا شیطان رمضان مبارک میں رہتا ہے یہ سارا جو ماحول بنایا گیا کہ سرغنہ شیطانوں کو بند کر کے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ نیکی نیکی کا کام کیوں کرتے ہیں کیوں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ رمضان مبارک میں ایک بندے نے حلال چیز کو بھی صرف اللہ کے خاطر اس نے جن میں نہیں کھایا کھانا پہنے حلال ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزی کے ہاتھ میں نہیں کھانا ہے تو بند نہیں کھاتا ہے تو یہ چیز کہ جب ایک حلال کام سے آپ رکھ سکتے ہیں تو باقی کی زندگی میں حرام کام سے کیوں نہیں رکیں گے یہ ایک تربیت ہوتی ہے ایک نفس کی اور روح کی پاکیزگی یہ شہر اس صبر ہے صبر کرنے کے آت پڑتی ہے آدمی کو قربائیں دینے کے آت پڑتی ہے اور صحیح فیصلہ لینے کے آت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے آت پڑتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے آت پڑتی ہے سمعنا و عطانہ کی قیفت پیدا ہوتی ہے تو یہ سارے چیزیں کیوں نیکی کا پڑھلا بھاری کرنا ہے اور نیکی کا پڑھلا خالی ہونے سے بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منصام رمضان جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو کیا ملتا ہے اس کو تو اس کو کہ اس کے گدرے ہوئے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر اس نے توبہ بھی کر لی تو بڑے بڑے گناہ بھی ماف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ لیکن شرط کیا ہے یہ بہتہم درمیان میں منصام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو اس کو مغفرت ملے گی لیکن درمیان میں کیا کہا جا رہا ہے ایمان و احتسابا عقیدہ اچھا ہونا مضروری ہے ایمان ہونا یقین ہونا ہے و احتسابا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیکی ملے گی مغفرت ہوگی یہ جو پورے جذبات سے مل جھل کر جب عبادت ہوتی ہے تو اس عبادت میں پور آتا ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبی گزرے ہوئے سارے گناہ ماف کر دی جاتے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی ماف آتے ہیں بڑے گناہ کے لئے علماء اکرام نے کہا کہ نیت شرط ہے اور ندامت احتراف گناہ کا احساس کہ دوبارہ نیک کرنے کا عظم پختہ اور نیکیوں کشروعات اور اگر حقوق علی عباد ہے تو صرف توبہ کرنے سے کافی نہیں ہوگا جس کی جو زمین لے لی گئی تھے اس کو واپس دی جائے جس کے جو حقوق ہے اس کو واپس دی جائے اور اگر کوئی آدمی ناراض ہے تو اس سے جا کر معافی مانگی جائے آپ کسی آدمی کو ستا رہے اور مسجد میں جا کر کہہ رہے اللہ معاف کر دے میں اس کو ستا بچارے کو آپ تکلیف میں چھوڑ کر رہے اس سے بھی معافی مانگی کہ احسانہ ہو کہ بدعا لگ جائے کیونکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک مظلوم بدعا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور مظلوم کی مدد کر کے رہیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو اگرچہ کہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو وہ مظلوم کو بھی اللہ تعالی مدد کر کے رہیں گے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کو پسند نہیں کرتے مظلومیت دیکھیں فرعون کئی آئے لیکن اس فرعون کو ڈبویا گیا جس نے ظلم کیا تھا اس سے پہلے کہ فرعون کے بارے میں کفر پایا جاتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون میں جو ظلم کی کیفت بڑھ چکی تھی نا اس کو ڈبایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کفر کو ڈھیل دیتے لیکن ظلم کو ڈھیل نہیں دیتے کیونکہ کفر کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے وہ چاہتا اور ڈھیل دے لیکن ظلم کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتے اسی لئے کہ جو ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے تم یہ مسلم جو کہ اللہ غافل ہے ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بس ڈھیل دیتے رہتے پھر اچانت جب پکڑ لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے تو رمضان البارک کا ایمان کے چھے ارکان سے بڑا تعلق ہے ہم مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں کیا بیس پر لاتے ہیں ہم قرآن مجید کے بیس پر ایمان لاتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی آخرت کو دیکھی ہے تو ہم کہیں گے کیا آپ نے کبھی گراویٹیشنل فورس دیکھی ہے نہیں ہم نے تو گراویٹیشنل فورس نہیں دیکھی پھر آپ کیسے کہتے ہیں ہم سیپ کے ذریعے سے کہتے ہیں تو ہم بھی قرآن مجید کے ذریعے سے کہتے ہیں یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے یہ کیسے پتا چلا آپ کو کیونکہ اس قرآن مجید میں ایسے سی باتیں ہیں کہ جو ایک امی سیون سنچری میں سات سنچری میں جس کو ڈارک ایجز کہہ کر پر دنیا پکارتی ہے اس کتاب کے اندر ایسے سی باتیں آ رہی ہیں کہ سمندر کی گہرائی کا ڈسکرپشن بادلوں کا ڈسکرپشن آسمان کے تفصیلات کا ڈسکرپشن اور زمین کے گہرائیوں کا ڈسکرپشن ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہو رہا اس کے باری کیا یہاں تک کہ سائنسدان بول اٹھے کہ اتنی باری کیا تو آج کے دور میں ہم بڑے بڑے مشینوں کے ذریعے سے مایکرو لیول کے گیجٹس سے دیکھنے کے بعد ہی ہم بتا پاتے ہیں ویلیم کی اتمرے ہو چاہے وہ جرمنی کے رہنے والے سائنسدان ہو مورز بکائے ہو بڑے بڑے سائنسدان بول اٹھے اس کا مطلب نکلا کہ یہ ایک انسان اس کو نہیں لسکتا یہ ضرور یہ رحم مادر کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے یہ سمندروں کی گہرائی پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی طرف سے ہے تب ہی اس کتاب میں وہ باتیں آ رہی ہیں یہ کائنات کا پیدا کرنے والا قرآن کیا اللہ کا کلام اور یہ پوری کائنات کیا ہے اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کا ایک فعل ہے خلق کیا اللہ کا فعل ہے خلق اللہ کا فعل ہے اللہ نے اس فعل کے ذریعے سے کن فیکن ہو جا تو ہو گیا تو اللہ تعالی نے پیدا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا فعل ہے کائنات کیا ہے اللہ تعالی کا فعل ہے اور قرآن کیا اللہ کا کلام ہے کیا اللہ کے کلام میں اور فعل میں کانٹریکشن ہو سکتا ہے کیا نہیں کانٹریکشن میرے اور آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے میرے اور آپ کے دماغ کا contradiction ہے اللہ کے قور اور اللہ کے فعل میں کوئی contradiction ہونے سکتا اسی لئے کہتے ہیں جو فیکٹ ہے جو حقائق ہے بشرتی کہ وہ حقائق ہو سائز تو یوٹن لیتی ہے احتیاط کرنا چاہیے فیکٹ بولتی ہے پھر اچانک کہتے ہیں تھیوری وہ الگ بات ہے وہ سائز کے پرابلم ہے لیکن جو واقع حقائق ہے دنیا میں وہ اور اوران کبھی آپس میں ٹکرائی نہ سکتا ہے یعنی کہ جو بھی مسلمات ہوتے ہیں حقائق ہوتے ہیں اس لئے ابن تحمیت اللہ علیہ نے نو جلدوں میں کتاب لکھی درعو تعارض العقل والنقل صحیح نقل اور سلیم عقل کبھی آپس میں نے ٹکرائی نقل یعنی کہ قرآن سے حدیث جو نقل ہوتے آرہا اس میں سے جو صحیح ہے قرآن تو آثنٹیک ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن احادیث میں ضعیف ہے اس کو ہٹا دے کر جو صحیح ہے قرآن مجید اور آثنٹیک حدیث یہ اس کو کہتے ہیں صحیح نقل سلیم عقل متعقل کبھی غلط بھی سوچتی ہے وہ عقل کی بات نہیں کر رہے سلیم عقل کبھی دونوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا تو اس لئے حد سے اگر آپ نے قرآن مجید کو جب مان لیا کہ اللہ سبحانہ طرف سے ہے تو تو آپ کے لئے قرآن مجید کے آخرت کے بارے میں باتیں ماننا کیا مشکل ہے ایک چیز اللہ تعالیٰ یہ طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز جانتے جو ہم نہیں جانتے تو اللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تو آخرت کے بارے میں کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کا علم بڑا نواز ہے اس نے جب ہمیں بتایا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ طرف سے بڑھ کر سچا کرنے سکتا ہے قرآن مجید پر پھر آپ ڈسکر کریں اگر آپ وہاں پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر باقی کے سب چیزیں ماننا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو قرآن مجید میں ہی شک ہے تو پھر باقی کے چیزیں اگر آپ حل بھی کر دوں میں تو پھر جو ڈسکیشن کچھ نہ کچھ سمجھیں گے تو آپ ادھورا ہی رہے گا تو اسی لئے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں نہیں اگر آپ کہتے ہیں قرآن مجید کو میں مانتا ہوں تو پھر قرآن مجید کے بیش پر حدیث ہے قرآن مجید کے بیش پر آخرت کا تصور ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اقلی اعتبار سے بھی سمجھ میں آتی ہے بات آخرت کا یہ تصور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے عدالت کو ایک مظلوم نے کھٹ کھٹا لیا لیکن وہ کہیں پر بھی جاتا ہے کہیں پر بھی جاتا ہے کہیں پر بھی جاتا ہے تو اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ملتا تو آخری میں وہ مظلوم کیا کہے گا ایک ایسا دن قائم ہونا چاہئے جہاں پر یہ ظالم کو بدلہ ملے اور مجھے میرا بدلہ ملے ایک ضرورت ہے ایک ایسا دن انصاف کا دن قائم ہونا مالک یوم الدین مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک حیامت کے دن کا مالک جبکہ بدلہ دیا جائے گا ایک ایسا دن آنا بہت ضروری ہے ایک خود مظلوم سے پوچھے تو مظلوم کہے گا ہاں ہاں ایک ایسا دن آنا چاہئے جہاں پر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھتے اللہ تعالی نے قرآن مہیند میں بڑا اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا عام انسان اگر اس پر غور کرے گا تو قرآن مہیند میں سب جواب آتا وہ ہمارے لئے مثال دیتا ہے کہ ہم دوبارہ کیسا پیدا کریں گے اور اپنی اوقات بھل گیا اپنی خلقت بھل گیا کیا وہ تھا ہی نہیں تو آ گیا نا اب آ جانے کے بعد دوبارہ آنا کیا مشکل ہے پہلی مرتبہ شائری کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ شائری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہزاروں نسخیں اس کے دروسکاپیاں نکال سکتے ہیں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہوں لیکن دوبارہ کیسے آ سکتا ہو تو تم تھی نہیں تو اب آئے اس کو تم مان رہے جو تھی تھی نہیں اس کے بعد تم آئے ہو تو تمہارے اپنے وجود کو تم تسلیم کر رہے ہو اب تم آگے ہو تو پھر دوبارہ لانا کیا مشکل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کہ انسانیں سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو واپس جمع نہیں کریں گے ہم تو اس بات پر قادر ہیں اس کیونکہ پور پور جمع کر کے رکھ دیں گے ہڈیاں ہڈیوں کے اوپر جو چمڑا ہے چمڑے کے اوپر جو پور ہے ویسے ہی لاکر اللہ سبحانہ وتعالی رکھ سکتے ہیں ہم پر سوال کر رہے ہیں ایک مرتبہ ایک گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو کے دوران مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو اس میں سے کئی سوالات ہوتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی ہر چیز پسند ہے ہر چیز سومن میں آتی ہے لیکن ایک چیز سومن میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی تو میں نے کہا اس میں پرابلم کیا ہے اس نے کہا دیکھئے اگر کل کے دن قیامت قائم نہیں ہوئی تو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی اور اس کے ویسے زنا نہیں کرنا ہے شراب نہیں پینا ہے تو اگر قیامت کل کے ان قائم نہیں ہوئی تو میں سب سارے چیزیں جو اسلام کے لئے چھوڑ رہا ہوں یہ جو مزے ہے دنیا کے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے تو مزے چھوڑ رہا ہوں میں اسلام کے خاطر اگر کل کے ان قیامت قائم نہیں ہوئی تو تو پھر یہ سارے مزے میرے بیکار ہوگے کہ میں نے تو فائدہ نے اٹھایا تو میں نے اس سے کہا اچھا اچھا یہ بولیے کہ آپ کیا بیس مانتے ہیں کہ آپ کوئی ریلیجن کو مانتے ہیں تو اس نے کہا میں کوئی ریلیجن کو نہیں مانتا میں صرف اسلام سے متاثر ہوں لیکن یہ پوائنٹ پر آ کر میں کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتا اچھا تو میں نے کہا آپ کوئی سائنس کو مانتے ہیں بیس نے کہا نہیں اچھا آپ کیا سٹیٹسٹکس کو مانتے ہیں تو اس نے کہا نہیں اچھا فیلوسفی نہیں ریزنگ نہیں لوجک میں نے اس سے کہا کچھ تو آپ کو ماننا چاہیے کیونکہ جب آدمی مانتا ہے تو اس کے بیس پہ ہم سمجھاتے ہیں میں نے اس سے کہا اچھا کومن سنس دیکھو اگر کومن سنس کو بھی نہیں مانتے بولے نا تو پھر ایک پاگل آدمی ہو جاتے اور پاگلوں سے پھر ڈسکس کر کے اور ان سے منادرہ کر کے بات کر کے فائدہ نہیں تو اس آدمی نے کہا نہیں نہیں کومن سنس تو میں مانتا ہوں یعنی کومن سنس یہ ہے کہ آدمی آگ سے دیکھتا ہے اور ناک سے سونگتا ہے ایک کومن سنس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس آدمی نے کہا ہاں میں کومن سنس کو مانتا ہوں الحمدللہ کچھ تو مانا ایک مانے گا تو اس کے بیس پر میں سمجھا پاؤں گا نا تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کا جس پر آپ کو بہت بھروسہ ہے وہ آپ کے سامنے آخر کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیکٹ ہے اس میں بریانی اچھی ہے یہ جو پیکٹ ہے اس میں بریانی لیکن یہ کب کی ہے نہیں معلوم مجھے شک ہے ذرا اچھی ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم تو اب بتائیے ایک کومن سنس آپ کوئی سا پیکٹ لینا چاہیں گے جس میں شک ہے وہ یا جس کے اندر یقین ہے وہ تو اس آدمی نے کہا میں سیف سائٹ فالو کروں گا کہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ اچھا پیکٹ ہے نا میں یہ لے لوں گا تو میں نے کہا اچھا تو بالکل اسی طریقے سے آپ یہ کہہ رہے کہ اسلام کے ہر چیز پسند ہے رسولوں قرآن صحیح حدیث پڑھنے کے آپ کو ہر چیز سامنے آگئے لیکن آپ کو یہ شک ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہو گیا اور قائم نہیں ہوئی تو تو آپ کو یہ خلی شک آ رہا ہے نا اچھا یہ بلے سیف سائٹ کیا ہے آپ یہ کہہ رہے کہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے قرآن میں پڑھنے سے پتا چا رہا ہو سکتی ہے آپ کے عقل کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتی ہے لیکن سیف سائٹ کیا ہے مان لیجئے کہ کل کے دن اگر واقع قیامت قائم نہیں ہوئی بہت سے بہت آپ کا نقصان کیا ہوا یہی نا کہ آپ اللو بنے اللو بنے بھئی مجھے اللو بنایا گیا اتنے نقصان اور کچھ بھی تو نہیں ہے بے خوب بنایا گیا اتنے ہی بولیں گے لیکن اگر قائم ہو گئی تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے جتنے آپ حرام کام کرنے کا ارادہ کرے ہوئے ہیں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھ لیا تو کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ دے تو نے اپنے پیدا کرنے والے کا کچھ حق ہدا کیا کیا تو کیا تو نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا کسی نے تجھے پیدا کیا تو کوئی تو ہوگا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہوگا اس کو تُو نے صحیح ڈسکور کیوں نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ اس سوال کر لیا تو تو یہ زیادہ سیف سیڈ ہے کہ آپ مال لیں تو بہرحال اور بھی سوالات ہو سکتے ہیں جیسا کہ مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے فیوچر پلاننگ میں کیا کریں ہمارا جو فیوچر ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی ہم فیوچر پلاننگ میں شامل کر لیں کمپلیٹ فیوچر پلاننگ ہم کیا کرتے تیچیس چالیس سال کے ہے نا تو آنے والے دس سال کی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں ساٹھ سال ستر سال بس لیکن اپنے مرنے کے بعد موت آنے والی ہے اپنے فیوچر میں موت آنے والی ہے فیوچر میں حشر کا میدان آنے والا ہے فیوچر میں حساب و کتاب ہونے والا ہے فیوچر میں نام آمال ترازو میں رکٹ دولے جانے والا ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے یہ سب بھی تو فیوچر میں آنے والا ہے اس کی فیوچر پلاننگ کون کرے گا دیکھیں ہم تو جا رہے ہیں نا یہ روٹ کوئی یوٹن نہیں ہے ارے پھر سے میں جوانی گدار کے ہوں گا ایسا نہیں جوانی جوانی اس کا بڑھا پا اس کا اظم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بڑھا پر کیسے پھر جوانی ملنے والی ہے پھر آپ کو رانڈ ملنے والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں یعمل مسئول بھی نیکی کرو گے تو دیکھ لو گے ظرہ برابر بھی برائی کرو گے تو دیکھ لو گے صلی اللہ سبحان Therapyہ ہماری حفاظ فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے فیوچر پلاننگ کو کمپلیٹ فیچر پلاننگ کرنے والا بنائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ